سائبِ حیثیت عالم مسلم محدث فقی مفسر مفتی بننے کے لیے مولانا انور شاہ کی تصنیفات کا اور ان کے شاگرد حرد و شیخ سید السند مولانا مجیس صاحب نوری کی معرفت سنان یا بغیت العریب یا شرح لبہ وہ پہ احران ہوا دیوبن کے ایک بزرگ کی تقریر جنید نے سنائی جو اجعلو آخر صلاتکم بل لیل و ترن پر مجھے کہتے ہیں کہ یہ ان کی انفرادی رائے ہیں اور امت نے قبول نہیں کیا تو اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ انور شاہ صاحب نے اس پر کتاب لکھی کشم السطر ان ابواب الوطر یہ تو دیوبن میں سب سے پہلے چپی اور حضرت بنوری نے اس کی شرح لکھی ہے شرح ابواب الوطر اور یہ معلوم نہیں ہے ان کو کہ فتح القدیر میں ابن الحمام کہتے ہیں کہ وطر پڑھنے والے نے رات کو اٹھ کے نفل پڑے فرمایا سواب نہیں ملے گا کیونکہ خلق کام کیا ہے اسے مستحب کے خلاف کیا ہے پھر حضرت صاحب جو دارلوم دیوبن کے خیر سے شیخ الادیس ہے یا اور کوئی شیخ التقوہ والرشاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ اجعلو استحباب کے لئے میں بھی کہتا ہوں کہ استحباب کے لئے لیکن کیا مطلب ہے اس کا کہ مستحب وطروں کے بعد نفل پڑھنا ہے یا نہ پڑھنا ہے نہ پڑھنا ہے نا تاکہ وطر آخری رہ جائے تو جو نہیں پڑھیں گے نفل ان کو سواب ملے گا وہ مستحب پر کاربندے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں لوگا دم دم اچھائی نور دیو لاس اچھائی خامار دا او گور اچھا میار دا آپ کے مقام بزرگی اپنی جگہ مسلم مسئلہ واضح ہے مولانا عصب بن نوری نے معارف سنن میں سترہ سمہ لکے حیلاؤ سنن میں زفر احمد نے اوجز میں شیخ الازید یہ زرولی نے دھوڑے ان کو کہا تھا وہ تو میری پیدائش سے پہلے علماء اور اباقرہ تھے کچھ تو خیال کرنا چاہیے کوثر النبی میں عبدالعزیز فرحار بھی لکھتے ہیں صحیح حدیث اجیالو آخر صلاتکم بل لیل وطرن کمزور حدیث وطر کے بعد نفر دیکھیں اور میں وہ ضعیف ناقابل عملے تو بعض بزرگ بلاوجہ خفہ ہوتے ہیں حالانکہ ہم کسی کو خفہ نہیں کرتے ہم سب کی تعظیم و تقریم لازم سمجھتے ہیں ہمارے بھائی بزرگ جو کہتے ہیں نا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے ہم رمضان اور شابان میں نہیں کہتے ہیں ہم پورا سال پوری زندگی کہتے ہیں کہ ویتر رات کے آخرین عمال اور اس کے بعد نفل پڑھنک یقیناً نامناسب ہیں خلاف اولائے افصر و نتر فی تحقیق رکھاتے ہیں بادل وطر آنکھیں کول کر پڑھو در اب سوالی ہے کہ کیا رات کے عبادت صرف نفل ہے فَبِالْأَسْفَارِ اُنْيَسْتَغْفِرُونَ آجی انمرشان نے بیان کیا ہے کہ سہری کے وقت استغفار پڑھنا بہتری نمل ہے جَلَا بَسُوْذِكَ سُوْذِي تُقَارَحَابَكُنَدْ دُعَائِ نِيمُ شَبِعِ دَفْعَصَدْ بَلَابَكُنَدْ اور قرآن کریم کی تلاوت کا جو سب سے زیادہ ترغیب آئی ہے وہ راتوں کو آئی اور اس حافظ اور عالم پر نراز بھی ظاہر کی جو رات کو بغیر قرآن پڑھے سوتا رہے رہے ہیں تو تلاوت کرے قضائے معافات کرے قسم قسم کی دعائیں مانگے استغفار کرے ضروری ہے کہ آپ وطروں کے بعد نفل پڑھ کر کے پیغمبر کی مخالفت کرے فَلْيَحْذَلِ الَّذِينِ يُخَالِفُونَ عَنَمْرِي جو پیغمبر کے عمر کے خلاف کرے اللہ فرماتے عذاب سے درے شکر کرو کہ دنیا نے کوئی ایسا انسان دیکھا جس نے کُلَّمْ کُلَّا آپ کو روکا کہ وطر آخری نماز ہے رات کی اگر گجائش ہوتی تو فرضوں کے بعد بطر کی جماعت ہو دی لیکن اس کو کیوں اخیر میں رکھا کیونکہ اِجَالُ آخرِ صَلَاتِكُمْ بِاللَّهِ الْمِتْرَنِ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اِجَالُ آخرِ صَلَاتِكُمْ بِاللَّهِ الْمِتْرَنِ پر بخاری میں اس سحاہ میں باب ہے نفلوں پر کئی باب باب نہیں ہے اور ترمیدینِ بے شک روایت نے کل کی امی سلمہ کی لیکن اس میں موسیٰ ابن میمون مرائی کذاب اور وضع ہے اس واسطے محدثین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ وطروں کے بعد کسی قسم کے نفل پڑھنا نامناسب خلاف مستحب اور وطروں کو اخیر تک برقرار رکھنا یہ مناسب اور احادیث کے این مطابق ہے جب یہ مسئلہ نئے نئے بیان ہوا تھا تو کچھ لوگ گئے حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن کو کہا تو انہوں نے کہا یہ مولانا سف صاحب بنوری کا خاص مسئلہ ہے اور اس نے زرولی نے اس پر سٹینڈ لیا لیا تو ہمارے یہ مولانا رفی و تقی ختم میں آتے تھے قرآن کے تو وہ پڑھتے تھے تو میں نے کہا نفلوں کے بعد نفل نہ پڑھے ہم میں نے منع کیا ہے تقی صاحب نے کہا کہ اس میں بزرگوں کا عمل مختلف ہے یہ بات مفتی ولی حسن صاحب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے محرانا رفی و تقی کو کاف فساد کرنے گئے تھے وہاں تو میں بھی جاؤں گا تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ انہوں نے اسی پر سٹینڈ لیا ہوا ہے اور یہ بہت مضبوط موقف ہے حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی مرتبہ جو حضرت بنوری سے میں نے جہاں مسلد بنوری ٹون میں سنا کہ تراوی کے بعد آپ نے کہا بس ویتروں کے بعد فارغ ہو تو کہا میں حضرت کی خدمت میں آیا میں نے کہا حضرت مبارک مہینہ ہے اور لوگ تو بہانے ڈوندتے نفل پڑھنے کے لئے سشتہ خوادقا کی گئے پریدہ سڑی اپنا سروتا خیال گوا پریدہ کی عبریمی تو حضرت نے کہا اچھا آپ ابھی تک ان خیالات میں پڑے ہوئے کہا صبح میں حضرت کی خدمت میں آیا اور میں نے بتایا کہ میں نے کبھی ایسا غور نہیں کیا کہ اچھا ہوا اور میں تو آج آپ کے فارغ ہونے کا فیصلہ کر رہا تھا کہ ایسا مفتی میں نہیں رکھ سکتا جو غلط فتوے دے اور مولانا عبیداللہ انور صاحب تشریف لائے تھے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ حضرت شیخ التصیر مولانا عبیدالی کا کیا طریقہ تھا آپ نے کہا ہمیں جو وسیعتیں کی ہیں ان میں یہ کہ ن病 coff کی موجود positری بیالتاق Rio این neden